ہمارےUh ہے فوجہ میریآبیرا abst вот ہم اس ویڈیو میں آپریشن اور ریسمنڈیو راڈری جانکاری حاصل کرو گی اس سے پہلے بھی ہم نے دو آپ ریسنیو ریسن مبلہ کو جب ایڈ کرنا ہو تو اس کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی ہے تم اس بارے م топ اور ہم سکھا ہے لیکن 今日 دو اور دو سے زیادہ ریسن نمبر اگر ہمارے پاس ان کو کیسے ایڈ کریں گے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایڈشن آف 3 آر مور ریشنل نمبرز تو کیس فرسٹ وین ڈینایومیٹرز آر سیم جیسے آپ نے پہلے ہی سکھا ہے دو ریشنل نمبرز کو جب آپ نے ایڈ کرنا سیکھا ہے تو اس وقت بھی جب ڈینایومیٹرز سیم ہے تو کیا کیا ہم نے کیسے کیا ہم نے بلکل یہاں پر بھی ایسے کرنی جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ صرف ہم دو کے بدلے تین یا تین سے زیادہ ریشنل نمبرز کو ایڈ کرنی جا رہے ہیں جیسے میں یہاں پہ لے رہا ہوں ایک ایگزیمپل لے رہا ہوں وان بائی ٹو پلس تھری بائی ٹو پلس فائی بائی ٹو یہ تینوں ریشنل نمبر جو ہے ان کے ڈینایومیٹر جو ہے بلکل سیم ہے تو پہلی والی ٹیکنیک ہم یہاں پہ استعمال کریں گے صرف نیومیریٹرز کو ایڈ کریں گے جیسے went plus three plus five اور ڈیوائیڈ بائی ک关 مұن ڈیوائیڈ پی لکھیں گے جیسی یہاں پہ لکھ رہا ہوں one پلس three پلس five divided by two اب one پلوس three پلس five کو ایڈ کر रہا ہوں جاہے دو دو کو ایڈ کر کے یا ایک ساتھ بھی کر سکتا ہوں لیکن پھر حال میں دو دو کو ہے one پلس three is equal to four اور پلس five یہاں پی جو ہے divide by two. تو which is equal to nine by two تو اس طریقے سے ہم نے ایڈ کیا ہے تین ریشنل نمبرز کو جن کے ڈینائمنیٹر سیم تھے اب اگر ہمارے پاس ایسی بھی سیٹویشن ہے جس میں ڈینائمنیٹر ڈیفرنٹ ہے یعنی کیس سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے ون ڈینائمنیٹرز ڈیفرنٹ ہے جیسے یہاں پہ لے رہا ہوں چار ریشنل نمبر لے رہا ہوں وان بائی ٹو پلس تری بائی فور پلس فائی بائی ٹو پلس تری بائی ایٹ یہاں پر آپ دیکھیں گے ڈینائمنیٹر ٹو ہے یہاں پر ڈینائمنیٹر فور ہے اور یہاں پر ڈینائمنیٹر ایٹ ہے تو دیز آر تھری ڈیفرنٹ ڈینائمنیٹرز یہاں پہ ہے تو وہ جو ٹیکنیک ہمارے پاس ہے نیومیریٹرز کو ایڈ کرنا یہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہے تب تک جب تک نہ ڈینائمنیٹر سیم ہوں گے یعنی دینائمنیٹر کے سیم بن جائے گی اگر ہم دیکھیں گے ان میں سب سے بڑا جو ڈینائمنیٹر ہے وہ ایٹ ہے ہم چاہیں گے تو یہ سارے کے سارے ڈینائمنیٹر ہم ایٹ بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ٹو کو ہم ٹو ملٹیپلائے کریں گے تو ایٹ بن جائے گا اگر ٹو کو ہم ٹو ملٹیپلائے کریں گے تو ایٹ بن جائے گا تو اسی طرح کیسے کیا ہم کریں گے یہاں پر آپ two دیکھیں گے two کو ہم four سے multiply کریں گے تو eight بن جائے گا تو ہم four صرف denominator کو نہیں multiply کریں گے بلکہ ہم numerator کو بھی multiply کریں گے balance رکھنے کے لیے تاکہ آگے ہمارا جو answer ہے result ہے وہ غلط نہ ہو پائے تو اس طرح کیسے میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ one by two کو four by four سے multiply کرنے جا رہا ہوں اس لئے کیوں four by four سے کیونکہ four into two مجھے یہاں پہ دیکھنا ہے four into two is equal to eight میرا denominator جو eight بن رہا ہے اس کے برابر بن رہا ہے اسی طریقے سے three by four کو two by two سے multiply کرنے جا رہا ہوں کیونکہ four into two is equal to eight اسی طریقے سے five by two کو four by four سے multiply کرنے جا رہا ہوں جیسے یہاں پہ ہے two into four that is eight اور plus three by eight یہ یہاں پہ پہلے سے یہ تھا اس کو کچھ ضرب کرنے کی ضرور multiply کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں ان کو simplify کر رہا ہوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب multiply کرنا ہے دو ریشنمبرز کو ہمیں multiply کرنا ہوتا ہے ہم denominator کو denominator کے ساتھ multiply کرتے ہیں اور numerator کو numerator کے ساتھ multiply کر رہے ہیں ایسے یہ کر رہا ہوں یہاں پہ four into one جیسے یہاں پہ four into one is four and two into four is eight three into two is six and four into two is eight five into four is twenty and two into four is eight اور یہاں پہ plus three by eight ہے اب آپ اگر دیکھیں گے تو denominator بالکل سیم ہے eight denominator ہے اب ہم وہ technique استعمال کریں گے شریف ہم numerator اس کو add کریں گے اور ایک common denominator لکھیں گے جیسے یہاں پہ لکھ رہا ہوں four plus six plus twenty plus three یہ سب numerator سوپر ہے four six twenty three divide by common denominator that is eight اب add کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ دو دو بھی کر سکتے ہیں تو ایک ساتھ میں نے کیا ہے یہاں پہ 33 جیسے four plus six is called ten ten plus twenty is thirty thirty and three is that is three 33 by eight تو اس طریقے سے ہم نے چار ریشنل نمبرز کو add کیا ہے جن کے denominator different تھے ہاں تو اگر آپ کے پاس پانچ بھی ریشنل نمبرز ہوں گے تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ان کو denominator ان کا denominator جو ہے وہ سیم بنانے کی کوشش کریں گے اگر نہیں بن رہا ہے آپ سے تب ہمارے پاس ایک دوسری technique ہے جو ہم اگلے ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں تکیو